اپنے بچمن کا زمانہ تو ہر انسان کو یادکار ہی لگتا ہے اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دور سب سے زیادہ بہترین تھا نوے کی دہائی کے بچوں کا بچمن کئی حوالے سے حالیہ دور کے بچوں سے بہتر ہے جو مواقع ان بچوں کو میسر تھے حالیہ دور کے بچوں کو وہ سب چیزیں میسر نہیں ہیں خاص طور پر کرونا وائرس کے خدشے نے بچوں کو نہ صرف گھروں تک محدود کر دیا ہے بلکہ ان کی فیزیکل ایکٹیوٹیز بھی ختم ہو کر رہ گئی ہیں اور اب تو بچے صرف موبائل سکرینز تک ہی محدود رہ گئی ہیں سکولوں کی مستقل چھٹیوں نے انہیں اپنے ہم عمر ساتھیوں سے بھی دور کر دیا ہے اور اب صرف گھر میں وہ موبائلز پر گیم کرتے دکھائی دیتی ہیں مگر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چاند ایسے کھیلوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ صرف ہم اپنے بچوں میں کھیلا کرتے تھے اور حالیہ دور کے بچوں کو ان کھیلوں کے بارے میں بلکل بتا نہیں ہے یہ شاید یوں کہیں کہ ان بچوں کے لیے اجنبی ہوں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل توپ فائی بیسٹ اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بولیے گا ہماری ہر نیانے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں گی نمبر فائیف سائیگل کے ٹائر کے ساتھ کھیلنا قرآنے ٹائرز کو لے کر ایک چھوٹی سی ڈنڈی کے ساتھ اس کا توازن برقرار رکھتے ہوئے ریس تگانہ خصوصی محارت کا کام ہوتا تھا جس کو ہم بہخوبی انجام دے دیتے تھے مگر حالیہ دور کے بچوں کو اس کے بارے میں کیا پتہ ہوگا اس کھیل سے جہاں میں جسمانی ورزش آسلتی ویڈیو ایک خوشگوار محول بھی بن جاتا تھا مگر حالیہ دور کے بچے تو سائیکل چلانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں تو وہ ایسے پرانے ٹائر کو ڈنڈی کے ساتھ بھومانا کیسے پسند کریں گے نمبر فور کاغذ کی کشتیاں بنانا ماضی میں کافیوں سے کاغذ پھار کر کشتیاں بنانا اور اس کے بعد ان کشتیوں کو بارش کے جمع شدہ پانی میں چلانا ایک ایسا کھیل تھا جو کہ نوے کی دہائی کی ہر بچے نے ضرور کھیلا ہوگا اور جس بچے کی کشتی زیادہ دیر تک چلتی رہتی تھی وہ اس گیم کو جیت جاتا تھا یہ ایک ایسی گیم ہے جو کہ بہت کم ہی نوے کی دہائی کے بچوں نے کھیلا ہوگا مگر مجودہ دور کے بچوں کو اس کھیل کے بارے میں یقیناً کچھ بھی پتا نہیں ہوگا کیونکہ آج کل کے بچوں کو تو صرف موبائل سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے نمبر ثری لٹو چلانا دوستو لٹو بچمن کے دور کا وہ خزانہ ہوتا تھا جو جس بچے کی جیب میں ہوتا وہ خود کو امیر سمجھتا تھا لٹو کو چلانے کے لیے خاص مہارت کی بھی ضرورت ہوتی تھی لٹو کے اوپر رسی کو اس طرح لپیڑ دیا جاتا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کو زمین پر اتارا جائے تانکہ وہ تیزی سے کھول نہ لگے اس کے ساتھ ساتھ خاص مہارت سے اس لٹو کو ہاتھ کے اوپر چلانا اور پھر اس کو اسی مہارت کے ساتھ اس طرح دوسرے لٹو کے اوپر مارنا کہ وہ روک جائے اس تمام تر چیزوں کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا تھا لیکن آج کے دور میں یہ تمام تر چیزیں آپ کو دیکھنے کو بہت کم ہی ملیں گی اور خاص طور پر وہ لٹو جو کہ داگے کی مدد سے گمائے جاتا تھا آپ کو بہت کم ہی دیکھنے کو ملے گا اور آج کل کے بچوں کو تو اس کے بارے میں بلکل فتہ ہی نہیں ہوگا نمبر دو گنچے دوستو گنچوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اچھے بچوں کا کھیل نہیں ہے مگر جس سیزن میں گنچے کھیلے جاتے تھے اس سیزن میں بچوں کی جیب سے آنے والے گنچوں کی کھنک تمام بچوں کو بہت پسند آتی تھی اکثر تو ماں باپ استاذوں کے سامنے اپنے بچوں کو اچھا دکھانے کے لیے دوسرے بچوں کو گنچے کھیلنے کی شکایت درچ کرتے دکھائی دیتی مگر انہیں خود معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کا بیٹا بھی گنچے کھیلتا ہے موقع منلے پر گنچے کا نشانہ لگا کر گنچے کو مارنا ایک الہدی مزہ دیا کرتا تھا یہ کھیل چونکہ مٹی میں کھیلا جاتا ہے اس لیے اکثر والدین سے ناپسند کرتے تھے مگر اس کھیل سے ایک جانب تو بچوں کی قوت مدافعہ میں اضافہ ہوتا تھا اس کے سار سار ماہرین اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ مٹی میں کھیلنے سے نہ صرف زینی استطاعت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس سے ساتھ سار بچے کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے مگر اس دور کے بچے اس کھیل سے کتئی ناشنا ہیں انہیں کیا پتا کہ گنچے کیا ہوتے ہیں اور انہیں کیسے کھیلا جاتا ہے دوستو یہ کھیل ٹیم کی شکل میں کھیلا جاتا تھا جس میں پانچ سے سات افراد مشتمل ہوتے تھے اور خاص طور پر جو اہم چیز اس کھیل میں ہوتی تھی وہ تھی سات پتھر اور ایک گین ان پتھروں کو پہلے ایک ترتیب سے رکھ دیا جاتا تھا اور ایک ٹیم اس گین کی مدد سے ان پتھروں کو گرا دیتی تھی اس کے بعد مخالف ٹیم دوسری ٹیم کو ان پتھروں کو دوبارہ ترتیب سے رکھنے پر روکتی تھی اور گینٹ مار کر ان کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی تاں کہ وہ جیت سکیں جہاں ایک ٹیم یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ پتھروں کو دوبارہ واپس رکھ لی وہیں دوسری ٹیم ان کو رکھنے سے روک رہی ہے اس کھیل کو کھیلنے کے لیے جہاں جسمانی چستی کی ضرورت ہوتی تھی وہیں ٹیم ورک بھی بہت ضروری ہوتا تھا مگر اب ٹیم ورک کے ساتھ گیم کھیلنا آج کے بچوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے دوستو ایک وقت تھا جب ہم 20 روپے کی بال کے لیے 20 لوگ اکٹھے ہو کر پیسے جمع کرتے تھے اور ایک بال لائے کرتے تھے اور کرکٹ کھیلا کرتے تھے مگر آج کے زمانے میں بال لانے کے لیے تو سب کے پاس پیسے ہیں مگر 20 لوگوں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے دوستو یہ چند ایسے کھیل تھے جو کہ ہم اپنے بچپن میں کھیلا کرتے تھے جو کہ اب ناپید ہو کر رہ چکی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو آپ کے ساتھ بچپن میں ایسے کھیل کھیلا کرتے تھے اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل ٹاپ فائی بیسٹ اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا ہماری ہر نے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں گی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں